بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہم طالبان حکام نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کس مقام پر یہ آڈیو ریکارڈ کیا ہے البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بالعموم قندہار میں ہی رہتے ہیں اور بہت کم ہی وہاں سے باہر نکلتے ہیں طالبان کے سربراہ مولوی حبت اللہ خنزادہ نے بالخصوص امریکہ اور مغرب کو مخاطب کرتے ہوئے کہاں کہ ہم آنے والے وقت میں رجم یعنی سنگسار کی بھی سزائے دیں گے مولا حبت اللہ خنزادہ نے سخت لہجے میں کہاں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی ہے اگر انہی سنگسار کیا جائے لیکن زینہ کا ارتکاب کرنے والے خواتین کی خلاف ہم جلد ہی سریعام سنگسار کرنے کی سزا ناپس کریں گے ہم خواتین کو سریعام کوڑے ماریں گے یہ حرکت آپ کی جمہوریت کی خلاف ہے اور آپ ان پر بحث بھی کریں گے آپ انسانیت کے لئے لڑنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور میں بھی یہی دعویٰ کرتا ہوں لیکن ہم یہی حدود ناپس کریں گے ملاحبت اللہ خنزادہ کا کہنا تھا کہ امریکہ خود کو انسانیت کی نجات کا دعویٰ دار سمجھتا ہے لیکن دراصل وہ شیطان کی نمائندگی کرتا ہے جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے امریکہ اور مغرب پر الزام لگایا کہ وہاں پر عورت کے خاطر انسان اور جانور میں پرق نہیں کیا جاتا لیکن اس کے بارکس اسلام نے عورتوں کو بہت سے حقوق دیئے ہیں طالبان کے سفریم لیڈر کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد زمین پر اللہ کا دین اور شریعت کا نباز ہے اور قابل پر قبضہ کر لینے اور صوبوں میں حکومت بنا لینے سے دینی اسلام کا نباز یہ سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہوا ان کے مطابق امریکہ کے خلاف ان کے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہم اہل مغرب کو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ بیس سال جنگ کی ہے اور مزید بیس سال بلکہ اس سے بھی زیادہ امریکہ کے خلاف لڑائے جاری رکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ علمائی اسلام مغرب کا مقابلہ کریں گے علمائی کرام نہیں ہی ان مغرب کی جمہوریت کو افغانیسان کی سرزمین سے باہر نکال دیا ہے اقوام متحدہ اور پوری دنیا تعلیمان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ خواتین پر آئیت تمام پابندیاں واپس کریں اور مجرموں کی جسمانی سزاؤں اور سرعام پانسی کو روک دیں بین الاقوام برادری نے انسانی حقوق کی خدشات بالخصوص خواتین کے ساتھ سخت سالوک کا حوالہ دیتے ہوئے افغانیسان کی طالبان حکومت کو اب تک تسلیم نہیں کیا اس حوالے سے اقوام متحدہ میں افغانیسان کے نازم العمور نصیر فائق نے کہا کہ افغان عوام کی قسمت کا پیسلہ ان کے مرضی کے بغیر کرنا اسلام میں قبیل قبول نہیں ہے انہوں نے طالبان کی اس پیسلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہزاروں بے گناہ افغان مارے جا چکے ہیں ملک تباہ ہو چکا ہے لاکھوں لوگ نقل مکانے پر مجبور ہو چکے ہیں اور افغانیسان گہر بہران میں ڈوب گیا ہے دوسرے جانب امارتی اسلامی نے نیویارک ٹائمز کے ایک ریفورٹ کے جواب میں دائش خراسان کے جانب سے افغانیستان میں چائنہ ہندوستان اور ایران کے سپارت خانوں پر حملی کے دمکی کے جواب میں کہا کہ امارتی اسلامی کے افواج کے جانب سے دائش کا سخت تعاقب کیا جا رہا ہے امارتی اسلامی کے ترجمان زبیہ اللہ مجاہد نے کہا کہ دائش ملک میں سپارت مشنز پر حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا زبیہ اللہ مجاہد نے یہ بھی کہا کہ قابل میں دیگر ممالک سپارت سرگرمیوں کو کم کرنے کے مقصد سے بے چینی بڑھانے کی بیرونی ممالک کوشش ناکام ہو جائے گی کیونکہ افغانستان میں دائش سیکورٹ پورسز کے کڑی نگرانی میں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سرگرمی سے تعاقب کیا جا رہا ہے اور ہم ان کی سرگرمیوں سے بہت باخابر ہیں انشاءاللہ وہ سپارتی علاقوں میں کوئی حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کیونکہ سپارتی علاقے خصوصی سیکورٹی کے تحد ہیں اور وہاں پر خصوصی دستی تعینات کیے گئے ہیں ناظرین یاد رہے کہ دائش سے وابستہ تنظیم جس کے بارے میں امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ماسکو میں ہونے والے محلق حملے کی پیچھے وہی تھا افغانستان میں طالبان حکومت کو درپیش آخری اور اہم مخاربوں میں سے ایک ہے اور اس نے حالی عبرسوں میں روسی سپارتخانی سمیت وہاں پر کئی بار حملے کیے اس لئے امریکی اخبار نویار ٹائمز نے خبردار کیا کہ ماسکو حملے کے بعد کابل میں غیر ملکی سپارتخانوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ